موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کڈنی اور گال بلیڈرز کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمسی کڈنی اور گال بلیڈرز سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکس، ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آر اینڈ ایس یونانی فارمسی فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پرائکس روڈ، ہائدرابار کانٹیکٹ نائن سیون زیرو تری نائن تری نائن فور تری سکس عزیم تر بلدیہ ہیدراباد میں رائے دہی کا عمل مکمل تقریباً بیالیس ویستد رائے دہی عوام کا مایوسکون رد عمل جمعہ کو نتائج کا علام بلدین تخابات کے موقع پر مختلف ڈیویجنس میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان چڑھتے ہیں عاصف نگر، زیاگوڑا، خانسی بازار اور آزم پورے میں گھنڈا گردی کے واقعات اول ملک پیٹ وارڈ نمبر چھویس میں تین ڈیسمبر کو ہوگی دوبارہ رائے دہی سی پی آئی کا نشان غلط ہونے پر ایلیشن کمیشن کا فیصلہ ایکزٹ پوچ پر جمعہ کی شام چھے بجے تک پابندی اور یاست تلنگانہ میں کورونا کے قصص میں غیر معاملی کمی پانسو دو نئے قصص، ہیدر آباد کے ایک سو ایک نئے متاثرین سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانے عظیمتر بلدیاں ہیدر آباد کے انتقابات کے لیے چند واقعات کو چھوڑ کر رائے دہی پرامن رہی لیکن اوٹرز کا عمل انتہائی مایوس کن رہا مجمع رائے دہی بیالیس فیصد درج کی گئی ہے چار ڈسمبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا پیش ہے تفصیل ریپورٹ عظیمتر بلدیاں ہیدر آباد کے ایک سو پچاس ڈیویجن میں رائے دہی کا عمل منگل کو مکمل ہوا شام چھے بجے رائے دہی مکمل کی گئی لیکن بزجتہ کے مقابلے اس بار رائے دہی کا تناسب کم رہا اور جس طرح کی اطلاعات مل رہی ہے کہ صبح کے اولین ساتوں سے جب رائے دہی کا عمل شروع ہوا تو رائے دہی انتہائی سست رہی الیکشن کمیشن نے چہتر لاکھ سینسٹھ ہزار دو سو چھپن اوٹرز کو اوٹ ڈالنے کے لیے نوہزار ایک سو ایک پولنگ مراکز خائن کیے تھے کوویڈ نائنٹین کے تمام قواعد کے لیے انتظامات کیے گئے اس کے باوجود بھی عوام کا رد عمل مایوس کن رہا الیکشن کمیشن نے بتایا کہ شام چھے بجے تک خطار میں کھڑے رہنے والے اوٹرز کو اوٹ ڈالنے کا موقع دیا گیا ہے ازندر بلدیا حیدرباد کے مخابلے میں ایک ہزار ایک سو بائیس امیدوار اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں اب عوام نے بیلٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ دے دیا ہے چار ڈسمبر کو اوٹوں کی گینتی ہوگی منگل کی رائے دہی کے دوران مجیس کے صدر بیرستر اسد الدین اویسی نے صبح سات بجے اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کیا وزیر بلدی نظمانس کےٹی رماراؤ مرکزی و ملکتی وزیر کیشنرڈی نے رائے دہی کے ابتدائی اوقات میں اپنا اوٹ ڈالا چیز سیکریٹی سومش کمار بلدی نظمانس کے سیکریٹی اروین کمار تینوں پولیس کمیشنرٹ کے کمیشنر نے بھی اپنے اوٹ کا استعمال کرتے ہوئے عوام کو اوٹ ڈالنے کی ترقیب دی لیکن عوام کی طرح سے ساری امیدوں پر پانی پھیر گیا عام عوام میں جن کو جمہوریت سے محبت تھی انہوں نے اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کیا مومرین اور معذورین بھی اوٹ ڈالتے ہوئے دیکھے گئے مجلس کے ارکان مقننہ ممتاز احمد خان احمد بلالہ موظم خان کوسر مہیدین اور مجلسی کورپریٹرز نے اپنے اپنے متعلقہ پولنگ بوچ پر اوٹ ڈالے رائے دہی کا عمل مکمل ہونے کے بعد پیلٹ باکس کو پولیس کی نگرانی میں سٹرانگ روم منتخل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے رائے دہی کے دوران پولنگ مراکس پر جہاں سینیڈیزرز کو دستیاب رکھا گیا تھا وہیں میڈیکل ٹیموں کو بھی متعین کیا گیا تھا ضرورت پڑھنے پر مائنوں کے لیے نرس اور دوسرے عملے کی بھی قدمات دستیاب رکھی گئی تھی پولیس کی طرح سے غیر معاملی بندوباز دیکھا گیا اور جس طرح سے پولیس کمیشنران کی طرح سے اپنے اپنے کمیشنریٹ میں انتظامات کی نگرانی کی گئی رائے دہی کے دوران عموماً جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی کہ اس بار رائے دہی میں اضافہ ہوگا اور جو ماحول اس بار الیکشن کو لے کر پیدا کیا گیا تھا بالقصوص دلی سے کئی لوگ یہاں پر آئے تھے اور انتخاب مہم حصہ لیا تھا اور ایک طرح سے ماحول پوری طرح سے گرما گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی رائے دہی میں غیر معاملی کمی دیکھی گئی ہے اور یہ چونکہ رائے دہی میں کمی ایک ایسی بات ہے کہ جس کا مہا سبا کرنا ضروری ہے اور اس سلسلے میں عوام کو سوچنا ہوگا کہ آخر رائے دہی میں یہ جو کمی ہو رہی ہے اس کے اصل نتائج کیا برامت ہو سکتے ہیں اس کے نتائج منفی بھی آ سکتے ہیں لیکن عوام کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ کے انتخابات کے لیے ہمیں ایسی غلطی نہیں تہرانی چاہیے بلہ دین انتخابات کی رائے دہی کے دوران شہر کے بعض مخامات پر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان جھڑتے ہوئی ہیں گھانسی بازار، آسیب نگر، زیا گوڑا آزم پورے میں غنڈا گردی کے واقعات پیش آئے پولیس کی طرح سے بعض علاقوں میں سختیاں کرنے سے عوام میں برہمی پائی گئی بلہ دین انتخابات کے موقع پر شہر کے مضافاتی علاقوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی مخامات پر ہڑپے ہوئی ہیں پولیس کو متصادم گروپوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑا آزم پورا ڈیویجن میں آزاد امیدوارہ کے افراد قاندان کی طرح سے مبینہ طور پر غنڈا گردی کا بدترین مظاہرہ کیا گیا گھروں میں داقل ہو کر راستہ روک کر عوام کے دستاویزات کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور زبردستی ان کی تلاشی لینے کی کوشش کی گئی اس طرح کے عمل سے مخامی عوام میں برہمی پائی گئی مجلس کے نمائندہ کارپوریٹر اسم عبرار نے آزاد امیدوارہ کے شوہر کے رویے پر برہمی کا اثار کیا ان کا کہنا تھا کہ رائے دہندوں کو قوفزدہ کیا جا رہا ہے جبکہ آزم پورے کی امیدوارہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جس طرح سے امیدوارہ کے افراد قاندان خود کو امیدوار بنا کر یعنی کہ اپنے آپ کو امیدوار بتا کر پولنگ بوت پر آزادانہ گھوم رہے تھے جبکہ پولیس ان کے قلاف کاروائی کرنے سے قاسر رہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حقیقی رائے دہندوں کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن کئی مخامات پر آزم پورے میں یہ بتا گیا ہے کہ آزاد امیدوارہ کے افراد قاندان نے دستویزات کی تلاشی لی جس سے حالات کشیدہ ہو گئے مخامی عوام نے بھی آزاد امیدوارہ کے افراد قاندان بلقصوص ان کے شوہر کے رویے پر شدید برمی کا اثار کیا گھانسی بازار ڈیویجن کے قلوت میں واقع بوت پر بی جے پی امیدوارہ کی طرح سے مسلم قاتون اوٹر سے نخاب اتارے جانے کے لیے اسرار کرنے پر کشیدگی پھیل گئی آس پاس کے علاقوں میں بلقصوص گھانسی بازار ڈیویجن کے اندر کئی مخامات پر بی جے پی کارکنوں کی طرح سے شرنگیزی کی کوشش کی گئی مطالقہ مجلس کے لیڈر محمد غوظ کی وہاں پر بی جے پی کارکنوں کے ساتھ بحث و تقرار ہوئی اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے رویے پر بھی شدید برمی کا اثار کیا گیا پولیس کی طرح سے یہ بھی بتا جا رہا تھا کہ پولیس دستاویزات کی جانچ کر رہی ہے اور ایک شناختی کارٹ کے بجائے دو دو شناختی کارٹ بتانے کے لیے رائے دہندوں سے اسرار کیا گیا گھانسی بازار میں گھوڑ سوار پولیس ملازمین کو گش کرتے ہوئے دیکھا گیا گھانسی بازار میں کئی مخامات پر حالات کشیدہ دیکھے گئے کشن باغ کے اسد بابا نگر میں پولیس کی طرح سے رائے دہندوں کو موبائل گھروں میں رکھ کر آنے کے اسرار پر عوام برہم دیکھے گئے کئی لوگ جو خطاروں میں کھڑے تھے جب ان کا نمبر آیا تو انہیں کہا گیا کہ موبائل گھر میں رکھ کر آئیے جس کے بعد وہ گھر گئے تو واپس نہیں لوٹے عوام کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو پہلے شعور بیدار کرنا چاہیے تھا مخامی عوام نے یہ بھی بتایا کہ اسد بابا نگر میں پولیس کی سختی کی وجہ سے رائے دہی متاثر ہوئی ہے جنگم میٹ کے علاقے میں بی جے پی کی قاتون لیڈر کی طرح سے رائے دہندوں کے دستاویزات کی جانچ اور اوٹر سلپ پھاڑے جانے پر مقامی عوام برہم ہو گئے بتایا گیا ہے کہ بی جے پی امیدوارا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بعض رائے دہندوں کے ساتھ گالی گلوچ کی گئی اس موقع پر دونوں پارٹی کے کارکنوں کے درمیان بحث و تقرار ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچ گئی پولیس کو مداخلت کرتے ہوئے حالات کو قابو میں کرنا پڑا آسیف نگر میں کانگریس کے ریڈر فیروس خان اور ان کے ساتھیوں کی طرح سے اشتیال پھیلانے کی کوشش کی گئی وہاں پر پتا چلا کہ جس طرح سے معاملی بحث و تقرار کے بعد فیروس خان اور ان کے ساتھی ہاکی سٹکس اور کرکٹ بیٹ کے ساتھ گش کرتے ہوئے دیکھے گئے یہاں تک کہ یہ بھی پتا چلا کہ ایک عبادتگاہ کے خریب پہنچ کر بھی نارے بازی کی گئی اور وہاں پر ایک دوسرے کے قلاف ناشائز تاکلمات کا استعمال کیا گیا حکیم پیٹ کے نالنگر ڈیویجن میں مجلس اور ٹیارس کے کارکنوں کے درمیان چھڑپ ہوئی دونوں پارٹیوں کی طرح سے یعنی کے دونوں پارٹیوں کے کارکنوں کی طرح سے نارے بازی کی گئی کاروان کے زیاگوڑا میں بھی مجلس اور بی جے پی کارکنوں کی چھڑپ سے حالات کشیدہ دیکھے گئے لیکن پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے حالات کو خوابوں میں کیا زیاگوڑے میں بی جے پی کے کارکنوں کی طرح سے مبینہ شرنگیزی کی کوشش کی گئی اور رائے دہندوں کو وہاں پر متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اس بات کو لے کر مجلس کے کارکن وہاں پر برہم ہو گئے متعلقہ رکن سمبلی کوسر مہیوتین بھی کاروان میں بعض مقامات پر کی گئی شرنگیزی کا پتا چلتے ہی فوری مقامے واقعہ پہنچ گئے اور بی جے پی کارکنوں کے رویے پر سخت احتجاج کیا ماحول اس دوران کچھ دیر کے لیے کشیدہ بھی ہو گیا ادھر شہر کے دوسرے علاقوں سے تلات مل رہی ہے کہ مشیر آباد الوی نگر اپل کوکٹ پلی پٹنچے رو اور دوسرے علاقوں میں ٹی آر ایس تو کہیں بی جے پی اور پھر کانگریس تو کہیں ٹی آر ایس کے کارکنوں کے درمیان جھڑپے ہوتی رہی صبح سات بجے جب رائے دہی کا آغاز ہوا تو شام کے چھ بجے تک شہر کے مختلف مقامات پر سیاسی جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کے قلعہ سفارہ دیکھے گئے پولیس کو بعض مقامات پر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے اور انہیں قابو میں کرنے کے لیے کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا بعض علاقوں میں جس طرح سے خبر ملی ہے کہ آزم پورے میں بالخصوص ایک طرح سے مبینہ غنڈا گردی کا مسارہ کرتے ہوئے رائے دہندوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ازندر بلدیا ہیدر آباد کے چھ بیس وارڈ اول ملک پیٹ میں تین دسمبر کو دوبارہ رائے دہی کے لیے الیکشن کمیشن نے علامیہ جاری کیا ہے منگل کے دن رائے دہی کے دوران سی پی آئی کی امیت وارا فردوس فاطمہ یہاں سے مخاولہ کر رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو نشان تھا وہ سی پی ایم کا ہونے کی وجہ سے پوری رائے دہی روکتی گئی ہیدر آباد الیکشن آفیسر سے مکمل ریپورٹ تلقی گئی جس کے بعد ریاستی الیکشن کمیشنر پارتہ سارتی نے دوبارہ رائے دہی کا فیصلہ لیا جاری کے گئے علامیہ کے متعدد جمعیرات کو صبح ساتھ وجہ سے شام چھے بجے تک اوٹ ڈالے جائیں گے تمام خوایط پر عمل آوری ہوگی ریاستی الیکشن کمیشن نے تمام میڈیا اداروں کو ہدایت دی کہ اول ملک پیٹ کی اوٹنگ کا عمل مکمل ہونے تک ایکزیٹ پول جاری نہ کیے جائیں جمعیرات کو شام چھے بجے کے بعد ایکزیٹ پول جاری کیے جا سکتے ہیں ناظرین خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا کیڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرٹ پرسن ریزلٹس صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائیکس روڈ ہائدراباد کانٹیکٹ 970-3939-436 ہائدراباد کے بلدی انتخابات کے لیے رائے دہی میں کمی کو لے کر اب بیانوازیاں اور الزام تراشیاں شروع ہو گئی ہیں مملکتی وزیر کشن رنڈین نے کم اوٹین کے لیے کہا کہ ٹی ایر ایس کو اپنا سر شرم سے جھکا لینا چاہیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ریاستی الیکشن کمیشن کو پوری طرح سے ٹی ایر ایس میں استعمال کیا ٹی ایر ایس اگر کامیاب نہیں ہوگی تو کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکے اس کی کوشش کی گئی پولنگ فیصد میں کمی کی وجوہات کے بارے میں دانشوروں کو غور کرنا چاہیے جلدبازی میں انتقابات منعقب کرتے ہوئے عوام میں ایک قسم کا ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر یہ انتقابات کرائے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے خود فرقہ وارنہ ماحول پیدا کرنے کی بات کرنے کی وجہ سے اوٹنگ کے تناسب میں کمی آئی ہے اور پولیس نے بھی حکومت کے حق میں کام کیا ہے ریاستی الیکشن کمیشنر کے کمیشنر پارتا سارتھی نے کہا کہ شہر میں پورا من رائدہ ہی ہوئی ہے میڈیا سے غیر عسمی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اول ملک پیٹ میں پارٹی نشان کی غلط پرنٹنگ کی وجہ سے انتقاب ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا صبح جب میٹیریل کی جانچ کی گئی تو نشان غلط چھپا ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ کم اوٹنگ کے لیے کوویڈ نائنٹین کا اثر بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ایک سوال پر پارتا سارتھی نے کہا کہ اوٹر سلپس کی ست فیصد تقسیم نہ ہونا کم رائدہ ہی کی وجہ نہیں ہے صرف ایک یا دو فیصد اوٹر سلپ تقسیم نہیں ہوئے ہوں گے انہوں نے کہا کہ پورتشدد کاروائیوں کی خبریں زیادہ تر افواہیں ہیں پولیس متارک تھی معاملی واقعات کے علاوہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ناغر جناس آگر اسمبلی حلقے کے ٹی آر ایس رکنے اسمبلی نوملو نرسیمہ کی اچانک موت ہو گئی ہے وہ گزیتہ چند دینوں سے علیل تھے وہ مقبول کمیس لیڈر تھے انہوں نے سی پی ایم کے رکنے اسمبلی کی حیثیت سے نماندگی کی تھی دوہزار اٹھارہ میں ٹی آر ایس کی طرف سے ناغر جناس آگر حلقے سے کامیاب ہوئے تھے ان کی اچانک موت پر وزیراعلا کے سی آر نے گہرے دکھ کا اثار کیا ہے انہوں نے اپنے تازردی پیام میں کہا کہ نرسیمہ نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت میں گزاری ان کی موت ٹی آر ایس پارٹی اور ناغر جناس آسملی حلقے کے عوام کے لیے نخصانتے ہیں وزیراعلا نے ان کے افراد خاندان کے ساتھ اظہار خمگردی کیا ریاستی اسمبلی کے سپیکر پوچارم سرنیواز رڈی کے علاوہ دوسرے کابینی وزراء اور قائدین نے ان کی موت پر گہرے دکھ کا اثار کیا اور ان کی عوامی قدمات کو یاد کیا ریاست تلنگانہ میں منگل کو کوویٹ کے قیسس میں غیر معاملی کمی دیکھی گئی پیر کی صبح ریاستی وزارت سہر کی طرح سے جاری کے گئے آداد اور شمار کے مطابق پانس سو دو نئے قیسس اور تین امواد کی تصدیقی گئی اب تک ریاست میں جملہ امواد ایک ہزار چار سو ایک سٹھ ہو گئی ہیں مجموعی قیسس کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار تین سو اٹھارہ تک پہنچ گئی منگل کی صبح آٹھ سو چوریانویں مریضوں کے ڈسچارج ہونے کی تصدیق کی گئی ایکٹیف کیسس نوہزار چھ سو ستائیس پتہ گئے زلیواری سطح پر دیکھا جائے تو ہیدراباد میں ایک سو ایک کریم نگر میں پچیس ملکاجگری میں چیالیس رنگرڈی میں پتیس پیداپلی میں گیارہ اور دوسری ازلا میں بھی نئے کیسس ترج کیے گئے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھنی اثر تالتے ہیں کیڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرسٹ فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائکس روڈ ہیدراباد کانٹیکٹ 970-3939-436 ازیم تر بلدیہ ہیدراباد میں رائے دہی کا عمل مکمل تقریباً 42% رائے دہی عوام کا مایوس کون رد عمل جمعہ کو نتائج کا علام بلدی انتخابات کے موقع پر مختلف ڈیویجنس میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان چڑھتے ہیں آصف نگر، زیاگوڑا، خانسی بازار اور آزم پورے میں غنڈا گردی کے واقعات اول ملک پیٹ وارڈ نمبر 26 میں تین ڈیسمبر کو ہوگی دوبارہ رائے دہی سی پی آئی کا نشان غلط ہونے پر الیشن کمیشن کا فیصلہ ایکزٹ پولز پر جمعہ راتی شام چھے بجے تک پابندی اور یہاست تلنگانہ میں کرونا کے قصص میں غیر معاملی کمی پانسو دو نئے قصص ہیدراباد کے ایک سو ایک نئے متاثرین اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ افتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ